اور جیو نیوز کے پروگرام کپیٹل ٹاک میں سابق جج شوکت اسیسی کی صدیقی نے عدلیہ میں مداخلت کی معاملے کی تحقیقات کی حمایت کر دی ہیں صدر اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن ریاست علی آزاد نے بھی چھے ججوں کے مطالبے کی حمایت کی ہیں مسلم نگنون کے رکنے قومی اسیمڈی ڈاکٹر تارک فضل چوہتری نے کہا کہ اسے پہلے بھی ججوں نے سابق چیف چسٹ سمرتہ بندیال سے عدلیہ میں مداخلت کی شکایت کی تھی اگر ججوں کے مطالبے میں سنجیدگی اور وزن تھا تو ان کے مطالبے کو نظر انداز کیوں کیا گیا آج جو میرے ان ساتھی ججز نے جو شکایت کی ہے یہ بیسیکلی اٹسیلف میری ونڈیکیشن ہے اور میرے اس چیز کو سبسٹینشیٹ کر رہی ہے جو میں نے اکیس چولائی 2018 کو کی اب جو ان کا مطالبہ ہے اس کی آپ حمایت کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ بھی تقریباً وہی کچھ ہو رہا ہے جو شاکت دی صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور جوڈیشل کنونشن بلانے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے اس مطالبے کی بالکل حمایت کرتا ہوں ہم نے اس موقف کی تائید کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے جو سپریم جوڈیشل کانسل ہے وہ عدلیہ کے محاسبے کا فورم ہے وہ ایجنسیز کے محاسبے کا فورم نہیں ہے اس سے پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بھی شکایت کی گئی اس وقت جو ہے جسٹس قاضی فائزیسے صاحب بھی موجود تھے پھر جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں انہیں بھی کی گئی اگر اس میں اتنی سنجیدگی اور وزن تھا اسے پہلے کیوں نظر انداز کیا